بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر وحید احسن ہے میں ویٹنری آفیسر ہوں آج کچھ اور جو سبسکرائبر سے انہوں نے رابطہ کیا تھا کافی سارے ہیں یہ چار جنوری تک جنہوں نے رابطہ کیا تھا ان کی میں نے آپ کو بتائی ہے اب پانچ جنوری سے میں شروع ہو رہا ہوں کیونکہ کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ پھر میرے پاس ٹائم بھی کام ہوتا ہے ہر کسی کو جو ہے وہ ریسپانڈ کرنے کا اور دوسرا اپلوڈ کرنے کا بھی تو کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ کیسز کور ہو جائیں تو اسی سلسلے میں ویڈیو بنائی ہے تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دوبار دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں پلس یہ ہے کہ ویڈیو ساری دیکھا کریں کیونکہ ظاہری بات ہے پچھلی میں نے اپلوڈ کی تھی اٹھائیس منٹ کی لیکن بہت کم لوگ میری محنت کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ تک میں اپنا سارا پیغام نہ پہنچا سکتے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ایک بھائی ہیں انہوں نے اسلام علیکم جی سر جی مشورہ یہ تھا کہ میں بہت ہی غریب آدمی ہوں میں نے دو گائے لیئے ہیں تو پچھلے سوئے میں ان گائوں نے ایک نے پچیس نیٹر دودھ کیا ہے اور دوسری جب وہ کھا کرتی مطلب کہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کا بچہ دی ہوئے تو اس ٹائم بھی وہ ستارہ اٹھارہ کلو دودھ کر رہی تھی اور اب جب میرے پاس دونوں تازی سوئی ہیں نا تو بالکل دودھ کم دے رہی ہیں پانچ چھے کلو سے اوپر نہیں جا رہی ہیں تو مہربانی کر کے سر جی کوئی اچھا سا مشورہ آنے اچھا انہوں نے مشورہ مانگا کہ پہلے جو گائے تھی وہ بہت زیادہ دودھ دے رہی تھی لیکن اس دوہ جو سوئی ہے تو گائے نے دودھ کم کیا تو میں ایک بہت پتے کی بات بتاؤں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فارمرز جو ہیں جس طرح گائے گبھن ہوئی ہے اسے دودھ لیتے رہتے ہیں جب مطلب اس کے سونے میں کوئی پندرہ دن رہتے ہیں یا بیس دن رہتے ہیں اس وقت اس کو چونہ بند کرتے ہیں چوائی اس کی بند کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پندرہ بیس دن ہی جانور کو اس گائے کو ریسٹ ملتا ہے یا بھینس کو تو جب وہ اگلس ہوا سوتی ہے پندرہ بیس دن بعد تو اس میں اس لیول کا دودھ بنتا ہی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو میمری گلینڈز ہے جو چڑھا ہے اسے ٹائم چاہیے کچھ ریسٹ چاہیے اپنے اندر جو دودھ بنانے والا گوشت ہے یا میمری گلینڈز ہے ان کو ڈیویلپ ہونے کے لیے ان کو مطلب ریسٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ پھر سے تازہ دم ہو کے اگلی دفعہ دودھ زیادہ دیں تو جو لوگ دو مہینے کا وقفہ دیتے ہیں تو ان کی گائیں یا بھینسے جو ہیں وہ اگلے سوئے پہ ٹھک ٹھاک دودھ دیتی ہیں مطلب پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں یا ان دو مہینوں کی دوران وہ اچھی خوراگ بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اور چوہ بھی نہیں رہے مطلب گائے یا بھینس کو خوش کر دیتے ہیں یا بکری کو بھی تو ان کی گائیں پھر زیادہ دودھ دیتی ہیں تو ان کا بھی مسئلہ ایسا ہی تھا اور پھر آگے بعد چلیں اب جو بھی پانچھے لیٹر دودھ دے رہی ہے پہلے پندرہ بیس کلو یا بارہ کلو جتنا دودھ دیتی تھی اب پانچھے کلو دے رہی ہے تو اس میں بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ میں کچھ ٹپس بتاتا ہوں علیدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں ساری تفصیل سے ڈسکرس ہوئی ہے اس ویڈیو میں ڈسکرس کروں تو وہ خیر مطلب ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ ایک تو جانور کے آگے پانی رکھیں اور ونڈا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں ہر دو کلو پہ ہر دو کلو دودھ پہ کم از کم ایک کلو ونڈا ملنا چاہیے جانور کو تب ہی وہ اچھی پروڈکشن دے گا منرل مکشر بھی اچھی کمپنی کا دیں تاکہ کیلشیم فاسفورس اور باقی جو ہے وہ چیزوں کی باقی منرلز کی کمی نہ ہو اور پلس جو ہے سائلیج وغیرہ یا سبس چارہ وہ بھی جانور کو لازمی دیں جسم کا دس پرسنٹ مطلب اگر تین سو کلو کی گائے ہیں تو اسے کم از کم تیس کلو روزانہ چارہ ملنا چاہیے چارہ یا سائلیج جو بھی چیز ہو ایک چیز تو چار سو کلو کی بڑی گائے ہیں چار سو کلو پانسو کلو کی تو اسے اسی حصاب سے چالیس کلو یا پچاس کلو روزانہ گھاس چاہیے ویسے تو وہ ڈرائی میٹر بیسز پر کلکلیٹ کرتے ہیں لیکن وہ بڑا لمبا چوڑے ساب ہو جاتا ہے آپ فارمرز کے لیے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا نکالنا 3% آب باڈی ویٹ ڈرائی میٹر اور ہر گھاس کا پھر اپنی ڈرائی میٹر کی ریشو ہوتی ہے تو وہ خیرہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے وہ اتنا فائدہ نہیں ہے آپ مختصر یہ یہ ہے کہ 10% والا روم رکھیں یہی مطلب کامیابی ہے تو باقی یہ میں ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں دودھ میں کیسے اضافہ کریں ویڈیو دیکھیں ان کو بھی میں نے لنک سینڈ کیا آپ بھی دیکھ لیں اس میں تمام ہدایات باقی دی ہوئی ہیں اس کو فالو کریں گے تو ڈیفنیٹ لیا آپ کی جو گائے 5 کلو دودھ دے رہی تھی وہ تقریباً 8-9 کلو پہ آ جائے گی تقریباً ہفتے یا 10 دنوں بعد ایسا 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 ایمپورومنٹ آتی ہے یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے نسخہ دیا اور کل دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں تو ایسی بات نہیں ہوتی پھر آپ یہ دیں انشاءاللہ بہتری کافی ہوگی تو اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں یہ بھائی انہوں نے بھی اپنا نام نہیں بتایا اور میرے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہوتا کسی سے پوچھوں کہ کان سے بات کر رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں تو وہ مختصر جو بھی جس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جو مسئلہ بتاتے تو اس کو میں رپلائی کر دیتا ہوں بہرحال یہ گزارش ہے کہ اپنا نام اور جگہ بھی بتایا کریں تاکہ مجھے ذرا آئیڈیا ہو جائے تو یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ گائے کے دودھ سے سمیل آ رہی ہے اور ذائقہ بھی خراب ہے علاج تو گائے کے دودھ میں جو سمیل آتی ہے اس کی وجہ آپ جو خراب کھرا رہے ہیں اس پہ ذرا نظر سانی کریں ہو سکتے ہیں آپ کلی لگی کوئی کھال دے رہے ہوں گے یا کھال دو نمبر ہے یا ونڈا وغیرہ آپ صحیح نہیں دے رہے ہلکی کوالٹی کا ونڈا ہے یا گھاس وغیرہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو خیر جو بھی مسئلہ ہے ایک دون اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو سبز مسئلہ ہے وہ دیں آپ یہ ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دیتا ہوں سبز مسئلہ ہے جو نہ صرف جانور کا حازمہ اچھا کرتا ہے بلکہ حازمہ اچھا ہونے کی وجہ سے دودھ یا گوشت بھی اس کا بڑھتا ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ دینا پڑھتا ہے وہ آپ دیں ڈسکرپشن میں لنک ہے پلس جو ہے ان کو میٹھا سوڈا سو گرام میٹھا سوڈا دو دن دیں سو گرام آج دیں سو گرام کل دیں تو ڈیفنیٹلی اس سے ٹھیک تھا اچھا ریزر ملے گا تو ان کو بھی میں یہ بتاتا ہوں میٹھا سوڈا سو گرام آج دیں اور سو گرام کل دیں انشاءاللہ کافی بہتری ہو جائے گی میٹھا سوڈا آج دیں ایک دفعہ اور پھر کل دیں سو گرام آج سو گرام کل تو انشاءاللہ اس سے کافی بہتری ہو گی اچھا اس کے بعد نیکسٹ پہ چلتے ہیں دوسرے ایک اور سبسکرائبر ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ کی گوڑ والی ویڈیو دیکھی ویری انفارمیٹیو پلیز ریکمینڈ پر بف کافس ریکمینڈ ڈوز آف ڈالڈا گھی کیا ڈیلی دے سکتے ہیں تو انہوں نے ڈالڈا گھی کے بارے میں پوچھا ہے کہ کتنا دے سکتے ہیں تو ہر ایک وزن کے حساب سے ہوتا ہے جس طرح اگر آپ کی گائے دس کلو سے زیادہ دودھ دے رہی ہے تو اسے آپ کم از کم دو سو گرام روزانہ دے اگر کٹا بچہ ہے جس کا وزن سو کلو ہے تو اسے آپ کم از کم چالیس پچاس گرام روزانہ دے اب انہوں نے پوچھا ہوا ہے میں نے ان سے پھر پوچھا تھا کہ جانور کی ویٹ وائز ہوتی ہے تو آپ کس جانور کا پوچھا ہیں تو انہوں نے پھر پوچھا ہے کہ فرض کریں کہ پچاس کلو گرام ہے پچاس کلو گرام کا جو بچھڑا ہوتا ہے اس کی زیادہ عمر ایک مہینہ ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی کم ہوتی ہے بیس دن ہوتی ہے تو بیس دن والے کو ظاہری بات ہے بہت تھوڑا ہی چاہیے تو دس گنام آگ دیں اسے تو یہ میں نے ان کو ریکمینڈ کیا پھر یہ بعد میں پوچھتے ہیں منرل مکسر کون سا اچھا چل رہا ہے تو اس میں منرل مکسر جو ہے وہ ہر علاقے میں ویسے ڈیفرینڈ ہوتا ہے آپ گورنمنٹ کا انمول منرل مکسر ہے وہ بھی اچھا ہے وہ چلائیں یا چیمپرکس کا ہے وہ چلائیں وہ بہت اچھا ہے اس کا ریزرڈ ملے گا اس کے بعد نیکسٹ ہیں انہوں نے پوچھا ہے قربانی کے بچڑوں میں کو شام ٹائم بائپاس فیٹ یوز کروا رہا ہوں سو گرام ڈیلی صبح ٹائم دو سبچاس گرام بیہنس کے دودھ میں اگر سو گرام گڑ پر وچھا یوز کریں تو کیسا ریزرڈ لوگ دودھ بھی بلاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو ان کو میں یہ عرض کروں کہ قربانی کے بچڑوں کے لیے آپ دودھ بلا سکتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ دودھ بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ آپ کو مہنگا پڑے گا دودھ سے اچھی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح یہ ملک ریپلیسر ہے ملک ریپلیسر کا فارمولا میں نے دیا ہوا ہے میرے چینل پر آپ کو مل سکتا ہے وہ آپ دیں یا پھر یہ بچڑیوں کی میگے داشت والے لنک میں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پلس یہ ہے کہ دے سکتے ہیں لیکن وہ مہنگا پڑتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ بائی پاس فیٹ دیں یا جو گھی وغیرہ ہے ڈال لگی وہ دیں اور گھوڑ بھی دے سکتے ہیں لیکن گھوڑ بھی تھوڑا مہنگا پڑتا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی جو سبسکرائبرز کی مسئلے تھے ان کے جواب اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ جو ہے گھوڑ دے سکتے ہیں فائدہ ہے لیکن جب ہم پرائیس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو وہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے تو اس کے بعد پھر انہیں نے پوچھا کہ یہ میں تھوڑا آپ کو سنا بھی دیتا ہوں ایک منٹ پھر انہیں نے منرل مکشر کا پوچھا تھا تو منرل مکشر میں نے ان کو بتایا کہ ALC یا چیمپرکس یا انمورل منرل تینوں میں سے کوئی دے دیں تو ان کا اچھا ڈیزنٹ ہے اور مقدار انہوں نے پوچھی تھی مقدار جو ہے وہ بڑی جو گائے اس کو سو گرام ڈیلی دینے اگر بچڑا ہے جس طرح دو سو کلو کا یا بچڑی ہے تو اسے آپ پجاس گرام تک دے سکتے ہیں روزانہ وہ دیں گے تو اس سے نا صرف جو ہے جانور صحت مند رہے گا گوشتی اچھا کرے گا پلس اگر دودھ دینے والی گائے تو دودھ بھی وہ بہتر کرے گی تو نیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں سر یوٹیوب پہ آپ کے چینل پہ کمنٹ کیا تھا کاؤ کے بارے میں سکس مند پہلے کاؤ کا بچہ ہوا تھا اس کے بعد سے اس کی ٹانگ کمزور ہو رہی ہے وہ اب چل نہیں پا رہا تو اس کا کوئی انجیکشن یا علاج بتا دیں تو یوٹیوب پہ نے ان کمنٹ کیا ہوگا تو پھر میں شاید رپلائی نہیں کر سکا ہوں گا خیر میں ان کو پھر میں نے بتایا کہ کیا گیتے ہیں لکسن لگائیں تو لکسن کا انہوں نے بتایا وہ لگائے لیکن ریزرڈ نہیں گا پھر میں نے ان کو بیوترڈین کا بتایا تھا تو وہ لگائیں اس سے فرق پڑے گا دس سی سی تو امید ہے فرق پڑا ہوگا بیوترڈین ویسے شاڈ ہوئی گا اگر نہ ملے تو وہ میٹرم آپ لگا سکتے ہیں میٹرم انجیکشن تو اس کا بھی اچھا ریزرڈ ملتا ہے اب نیکس پہ جلتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سب فیصل بات کر رہا ہوں فیصل آمان فتح جانگ سے ڈیسٹر کٹک سے تو ڈاکٹر سب میری گئے وہ کل سوئی ہے تقریباً دس بجے ابھی آٹھ ساڑھے آٹھ ہو گئے تقریباً بائیس سایس کنٹے گوز گئے اس نے جیر نہیں بھیجی تو ڈاکٹر سب اس کے کیا علاج کوئی ریمڈی بتا دیں اس کے کنڈلی سے کسی ڈاکٹر کو بلوا کر وہ نکلوائیں کیونکہ وہ جیر ویسے نہیں نکل دیں اور لازمی نکلوائیں کیونکہ وہ اندر گل جائے گی اندر پڑی پڑی تو وہ زہر باد ہوگے جسمیں شامل ہو کہ جانور کو بخار ہوگا کھانے پہنے چھوڑ سکتا ہے اور جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے جیر کا اپنا پوچھا تھا تو جیر کا مسئلے کا حل میں نے ان کو بتایا کیونکہ جیر جو ہے اگر کوئی جانور نکالنا چاہتا ہے تو وہ بیس گھنڈے کے اندر نکال دیتا ہے اگر اس سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا یہ ڈسپریم کی کولیاں یا باقی چیزیں کوئی حل نہیں نکالتی تو اس کو جو ہے کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کے کالی فائد ڈاکٹر کو وہ اس سے جیر نکلوائیں یہی حل ہوتا ہے آخر میں وہ نکلوانا بہت ضروری ہے جتنی جلدی سردیوں میں دو دن اگر لیڈ بھی ہو جاتے ہیں تو اتنا پرابلم نہیں بنتا لیکن گرمیوں میں اگر ایک دن سے بھی اوپر ہو جائے تو وہ کیونکہ مردائی گوشت ہوتا ہے یہ جو جیر ہے تو وہ اندر گلنیں لگ جاتا ہے وہ ٹاکسی سیٹی کرتا ہے بچہ دانی کو بھی نازک کر دیتا ہے اور پھر اس کے جو زہر ہیں جو ٹاکسنز ہے وہ جب خون میں شامل ہوتے ہیں تو پھر جانور کو بخار ہو جاتا ہے کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے پھر مزید کمپلیکیشن آ جاتی ہے پی پڑ جاتی ہے اور جانور جو ہے نہ صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے بلکہ دودھ بھی اس کا کام ہو جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتی ہے کہ میلہ پروپر اگر جانور نہ پھینگے اکثر جانور کو تمام جانوروں کو لیں اکثر جانور کو یہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے میلہ نہ پھینگے تو پھر اس وجہ سے جو ہے ان کا جانوروں کا دودھ بھی کام ہو جاتا ہے تو اب نیکسٹ ہے ایک کاؤ یہ پوچھتے ہیں سر جی ایک کاؤ کو سادو ہوا ہے پانچ دن سے فرس ٹائمر ہے بچہ دیتے ہی اڈر بہت ہارڈ ہو گیا تھا تھن چل رہے ہیں صرف اڈر ہارڈ ہے کچھ ٹریٹمنٹ کیا ہے میٹو ماس دو بوتل ایم آکسی کی ایم آکسی ایک انجیکشن لگایا تھا بی سیمل کا وہ یوز کیا ساتھ دیسی علاج بھی کیا کالی میرچ ایٹی سی کچھ فرق پڑا ہے ہارڈنیس میں لیکن ابھی بلکل فٹ نہیں ہوا اور بھی ہے نیچے چیسٹ والی سائیڈ پہ اور اڈر ہارڈ ہے کوئی لازمتا ہے تو ان کو میں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو وہ میرے ایم آکسی سرائٹس کے بارے میں ویڈیو دیکھ لیں اس میں بہت سارے میں نے نسکے دیئے ہوئے دیسی اور انگریزی اس میں سے کوئی بھی نسکہ اگر آپ نے ازمایا ہوئے اس نے کام نہیں کیا تو نیکسٹ نسکہ لازمی ہو کریں تو ساتھ میں نے ان کو ٹپ یہ دی ہے کہ کیونکہ یہ کالی میرچ کے نسکہ اس کے لئے کام کر رہے ہیں تو وہ لازمی ہو کریں وہ دوبارہ بھی دورائیں کچھ دن انشاءاللہ اس سے بہتری ہو جائے گی تو نیکسٹ انہوں نے پوچھا سر اگر پندرہ منت کی ایفر کو بل خراب کر دے کروس کر دے ہیٹ میں نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے کسی ڈاکٹر کو چیک کرائیں یا کوئی مسئلہ نہیں ریپیٹر تو نہیں بن جائے گی تو میں نے پھر ان کو جواب دیا تھا چیک کروا لیں بہتر ہے وہ سکتے اس کی بچہ دانی میں کوئی پرابلم ہو گئی کچھ زخم وغیرہ اکثر مطلب بڑے بول ہوتے ہیں وہ ہیفر پہ چڑھتے ہیں مطلب جو بچڑی ہوتی ہے نئی نئی ہیٹ میں آتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہیں بڑے بول ہوتے ہیں کروا لینا چاہیے اگر پیپ وغیرہ دیتی ہے تو پھر تو پراپر علاج کرنا پڑتا ہے اگر پیپ وغیرہ نہیں آتی جانور کھاتا پیتا صحیح ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی گاندہ ایسا نکل رہا ہے پیپ نمہ یا جانور تکلیف میں ہے کوئی بخار ہو گیا ہے کھانا بھی نہیں چھوڑ رہا ہے تو وہ پھر کوئی پرابلم کی بات ہے تو اس میں لازمی کسی ڈاکٹر کو بلا کے پراپر چیک اپ کرا کے وہ پھر اس کا علاج کریں کیونکہ تمام مسائل جو ہیں وہ آن لائن حل نہیں ہوتے کئی مسائل میں پھر ظاہری بائد ہے جو ڈاکٹر آویلیبل ہیں کالیفائی ڈاکٹرز ان سے علاج کرانا چاہیے اس سے بعد نیکسٹ ہیں یہ ان کے بھینس کے جبڑے کے نیچے ایسے روڑی سی نکلی تھی بڑی ساری اور سخت تھی تو پھر انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے پھر ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر پولٹیس ایک کریم ہوتی ہے وہ لگائیں یہ بھینس تھی ان کی اور جبڑے کے نیچے بڑی روڑی نکلی تھی یہ اکثر موں کے آس پاس یا آنکھوں کے نیچے یا کہیں پہ نکل آتی ہے تو اس میں یہ پولٹیس کریم لگائیں اس میں انجیکشن وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انجیکشن اگر لگائیں گے وہ پکے گی مہینہ لگ سکتا ہے ڈیڑھ مہینہ لگ سکتا ہے اس کے بعد وہ پکے گی تو ڈیفنیٹلی جو ہے وہ مسئلہ کا حل نکل آئے گا دس صاحب یہ تقریباً دو تین دن ہوئے ہیں یہ پہنس کے نکل آئے ہیں تو اس کا علاج نہیں کیا ویسے انہوں نے مسالہ بھی دیا ہے اس کے بعد ہم نے مسالہ بھی دیا ہے اس کے بعد گی میں کالی مچے ڈال کر وہ بھی دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ وگا وگا نہیں ہے کیونکہ یہ میرے مامو جی کے دارے ہیں اس لیے میں آپ ہی یہاں آیا ہوں تو آپ کو میسیج کیا اس جیز کی آپ کی ویڈیو نہیں ہے میں نے ساری دیکھی ہیں بہت اچھی ویڈیو سنسا بہت ہمیں سبق ملتا ہے بہت سبق ملتا ہے بہت سبق نرم ہے مطلب نے اس کو ہاتھ لگا ہے یا اسی نرم نرم ہے مزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے یہ دیکھنے سے زیادہ بہتر پتا چلے گئے ادھر اس کو چیک کر گئے کسی کالیفائی ڈاکٹر کو پلا لیں وہ بہتر بتا سکتا ہے کیونکہ تصویروں پر ان چیز کا اتنا حل یا اس کی لائیگنوسیس تشکیث اتنی اچھی نہیں ہوتی اس وجہ سے میں علاج کا کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا سر آپ اس کی ویڈیوز بنا دیں کوئی مہربانی ہوگی ویسے ہمیں کوئی بتا دیں کہ اگر ہمارے اس سے ہم کیسے بات سکتے ہیں نرم ہے جیسے ہیں نرم ہے اب یہ کم ہو گیا یہ تھوڑا سا مسالہ دیا تیل میں کالی مشک ڈال کر یہ بیٹھ گیا اب یہ کافی بہتر ہے لیکن میں نے کہا آپ سے پوچھ ہی لیں کہ اس کا کیا کریں ایک طرح سے یہ لٹکا بھی ہوا ہے اس کا زیادہ کوئی خطرہ ڈاکٹر سر آپ رولٹیس لگا لیں ایک کریم ہوتی ہے وہ لگا لیں روزانہ لگائیں دن میں دو دفعہ تو انشاءاللہ آج ساہ سا وہ پکے گا اور خود ہی پھر اس میں سے پیو غیرہ نکلائے گی اس وقت پھر کسی ڈاکٹر کو بلا کے وہ صفائی کروالیں تو وہ بہتر ہوتا ہے تو اس کے بعد بھینس کو سوئے ہوئے چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ ایک اور سبسکرائبر ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ میلہ نہیں پھینکا دودھ بھی نہیں بڑھایا پچھلے سوئے سے بھی کم ہے اس کا کوئی حل بتا دیں تو وہ پچھلے سوئے سے کم ہے وہ میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں مطلب کیوں کم ہوتا ہے اور اس کا پھر کیا کرنا چاہیے تو خیر یہ مطلب دودھ بڑھانے کا ان کو میں نے کہا تھا اور پھر ویڈیو کا لنک بھی سینڈ کی ہے ملک اینڈ اڈر بوسٹر کے نام سے لنک ہے دسکرپشن میں وہ آپ دیکھ لیں اس میں تمام ڈیٹیل ہے یہاں بھی بتانے سے وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کوشش کرتوں میں زیادہ ٹاپک کور ہو جائیں تو وہ آپ دیکھ لیں ملک اینڈ اڈر بوسٹر اس میں بتایا ہویا ہے کہ چڑھا بھی انشاءاللہ جانور کا اچھا بنے گا اور ساتھ دودھ بھی اس میں بھی اضافہ ہوگا پلس جو دودھ دینے والی گائے ہیں ان کی مخلق خوراکیں ہوتی ہیں بندہ کتنا دینا ہے منرل مکشر کتنا دینا ہے سائلے جو گہرہ تو وہ ہر چیز اس کی بھی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ڈال دیں وہ آپ دیکھ لیں تو اسے پرپر آپ کو گائیڈ ہو جائے گا کہ مطلب کتنی خوراک دیں گے تو پھر کتنی بہتری ہوگی ساتھ یہ نسکا بھی کریں ملک اینڈ اڈر بوسٹر تو دیفنیٹلی انشاءاللہ فائدہ ہوگا نیکسٹ پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر میں نے آپ کا نمبر یوٹیوب چینل سے لیا ہے سر میرے ایک بھینس بیس دن کے بعد بچہ دینے والی ہے بیسٹ فور مور ملک اینڈ اڈر سائز تو ان کو یہی میں دیسی اڈر اینڈ ملک بوسٹر والا فارمولا جو میری ویڈیو چینل پر موجود ہے تو ان کو سینڈ کی ہے تو وہ انہوں نے دیا اور پھر انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ماشاءاللہ اچھا ریزرل ملے گا تو آپ یہ ازمائن ضرور انشاءاللہ اچھا ریزرل ملے گا اس کے بعد ایک اور سبسکرائبر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ونڈا کون سا بہتر ہے جو دو دودھ کو بڑھائے تو ونڈا ویسے بزار میں مختلف ملتے ہیں ہر علاقے میں اپنے مطلب ہوتے ہیں ونڈے ہر علاقے میں کوئی ونڈا اچھا چلتا ہے کمپنیز مختلف تو زیادہ کمپنیاں دو نمبر ہی کرتی ہیں تو خیر ان کو میں نے بتایا کہ اپنا ونڈا خود بنا لیں تو وہ بہتر ہے ہر چیز آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے آسانی سے دہاتی علاقوں میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ میں نے لنک سینڈ کی ہے اس میں وہ تمام اجزاء بتائے ہوئے ہیں کس طرح مکس کرنا ہے تو وہ دیں تو وہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں وہاں سے آپ چیک کر لیں پورا فارمولا دیئے ہوئے ہیں بہت آسان ہے اور بہت اچھا ریزنٹ ہے اس کا تو یہ صورتحال ہیں آج کی پھر ویڈیو یہی تک ہے نیکس پھر جو ہے نیکس سیشن میں میں کروں گا کیونکہ ٹائم ذرا میرے پاس بھی شارٹ ہوتا ہے کوشش کرتے ہوں کور کرنے کی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پسند ہے اور کوئی چینل کو بہتر کرنے کے لئے بارے میں کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیں تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ آپ کرنے کے بہنو اللہ حافظ